دوستو خطرناک اور رمیزک مشینوں کی ویڈیو کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو یہ مشینیں اپنا کام انتہائی کمال طریقے سے کرتی ہیں ان کے کام دیکھ کر یقیناً ایک دفعہ آپ بھی چونک جائیں گے تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو اسی طرح کی امیزنگ مشینوں کی ویڈیو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مشین ہنٹر ہوویز کو سبسکرائب کر دو اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل کے اپشن کو ضرور سیلیکٹ کرنا نمبر ایک انٹر ڈرین مشین دوستو یہ انڈر گرونڈ کیبل بچھانے کا کام کرتی ہے وہ بھی زمین کو کھو دے بغیر دیکھیں اس کو اس مشین کے آگے وی شیپ کا تیز دھار بلیڈ لگا ہوا ہے جو زمین کو بڑی تیزی سے کٹنے کا کام کرتا ہے اس مشین کی سائٹ پر لگے سٹینڈ پر تاروں کے رول کو چڑھایا جاتا ہے زمین کی خدائی کے دوران ضرورت کے مطابق یہ مشین کیبل زمین میں بچھاتی ہے دوستو اس کے علاوہ یہ مشین نکاسی آپ کے پائپوں کو زمین میں بچھانے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے سمان کیریئر کے لیے دو رولر مشین میں نصب ہیں یہ مشین ایک وقت میں بارہ سو میٹر کیبل ساتھ لے کر چل سکتی ہے نمبر دو ارپی ٹو تھوزنٹ ریل شیئر دوستو اس مشین کا استعمال ریل کی پٹنیوں کو توڑنے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے اسے استعمال میں لیا جاتا ہے یہ مشین بہت زیادہ پاور فول ہے ریل کی پٹنیوں کو چند سکنٹوں میں توڑ کر رکھ دیتی ہے اس مشین کو زیادہ ریل کی پرانی پٹنیوں کو توڑنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے دوستو یہ مشین سترہ ٹانگ تک وزن بھی اٹھا سکتی ہے نمبر تین ایڈو ویلنگو مشین دوستو یہ مشین اپنی مثال آپ ہے یہ کافی اڈوانس مشین ہے اس مشین کو درختوں کی چھوٹی ٹینیاں توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ مشین بڑی تیزی سے درختوں کے اوپر چہر جاتی ہے یہ مشین ایک گھنٹے میں چالی سے ساٹھ درختوں کی صفائی کا کام ساری جام دے سکتی ہے یہ بارہ سے پندرہ میٹر کی رینج تک درختوں کے اوپر جا سکتی ہے دوستو اس مشین کو تیز ترہیم چہنے والے بندروں کے نام سے بھی منصوب کیا گیا ہے کیونکہ یہ بھی بندر کی طرح درختور تیزی سے چڑتی ہے اور درختوں کی فالتو ٹینیاں کاٹ کر نیچے کی طرح پھینک دیتی ہے ٹینیاں کاٹنے سے ایک تو درخت جلد بڑا ہوتا ہے اور دوسرا درخت کی لکڑی بھی بہت زیادہ ساف ہوتی ہے اس مشین کو بڑے بڑے جنگلات میں استعمال کیا جاتا ہے نمبر چار سی ڈی سی کمپیکشن مشین دوستو اس مشین کا استعمال بڑی بڑی بیلڈنگ بنانے سے پہلے جگہ کو پکا کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے تاکہ نئی بننے والی بیلڈر کو زیادہ سے زیادہ مضبوط بنایا جائے سی ڈی سی تقنیق خاص طور پر ہوایی ایڈو اور بندرگاہ والے ہلاکوں کے لیے سڑکیں، ریلوے، رانویز اور اپرون کی پشتوں کی کمپیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے اس مشین میں ہیڈرولک ہیمبر کا وزن سولہ ٹن ہے جو زمین پر چالی سے اسی پرخی مین کے حساب سے مارتا ہے دوستو اس مشین کو ریپڈ ایمپیکٹ کمپیکشن یعنی آر آئی سے بھی کہا جاتا ہے یہ ایک ایسی تقنیق ہے جو سات سے نو میٹر تک زمین کی سطح کو پکا کر سکتا ہے دوستو زمین پر سٹروک مارنے سے جو وبریشن پیدا ہوتی ہے اس سے مٹی مزید پختہ ہو جاتی ہے یہ انتہائی بچت اور بہتر اپریشنل عمل پرام کرتا ہے اس مشین کی استعمال سے زلزلے سے بھی جگہ کو محفوظ رکھتا ہے نمبر پانچ لہبر آر نائن ہنڈر ایٹی فور سی مشین دوستو یہ مشین دنیا کی خطرناک مشینوں میں سے ایک ہے اس مشین کو میننگ سمندر میں کھدائی اور مٹی کو ہٹانے کیلئے استعمال کیا جاتا ہے سخترین حالات میں بہترین کام کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس مشین کی انجن کی پاور پانچ سو تیس ہارس پاور ہے یہ خدائی کرنے والی سب سے بڑی مشینوں میں سے اس کا شمار ہوتا ہے دوستو اس مشین کو اپریٹ کرنے کے لئے عالمیار کا کیبن بنایا گیا ہے تاکہ مشین اپریٹر تمام خطروں سے محفوظ رہے اور اپنا کام اچھی طرح کرتا رہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس بکس میں مجھے ضرور بتائیے گا ایسے ہی زبردست مشینوں کی ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیے گا دوستو میں آپ کو میتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے بہت سارا خیال اور مجھے دیجئے اجازت مجھے دیجئے اجازت